میں اس کی گارنٹی کرتا ہوں اس بات کی کہ انڈیا کی مرضی کے بغیر آپ کو آئی ایم ایف لون نہیں دے سکتا نہ دیتا ہے بلکہ اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ امریکہ بات بھی نہیں کرے گا بھارت کی مرضی ہے بغیر کیونکہ وہ بالکل اس وقت رضائے کر رہے ہیں کہ انڈیا انڈیا ان کے انٹرسٹ کو پوٹیٹ کرے گا سب کانٹینٹ کے اندر جو بچے پڑے تھے انڈیا انسیٹوٹ اف ٹکنالوجی سے جو آج یہاں آکے سیو بن چکے ہیں وہ اپنی کمپنیوں کے ساری مینوفیکچرنگ چائنا سے بند کر کے بھارت لے جانا چاہتے ہیں دوسرا فیوچر کے اندر امریکہ جو ہے وہ امبارگو سینکشنز لگانا چاہتا ہے چائنیز پرادک کے اوپر ان کی مینوفیکچرنگ تو اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا آپ نے دہشت گردی کو جب ایک اپنا کاروبار بنایا اب آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کمبل چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا آج بھی پشاور کے اندر جو ہے ایک ہفتے کے اندر دو پولیس والوں کے اوپر اٹائک آپ کی سٹوریاں نہ صرف واشنگ ای ڈی سی کے اندر بلکہ دنیا کے ہر کیپٹل کے اندر مشہور ہیں جیسا کہ میں نے بولا کہ آئی ایم ایف کہیں ہماری ناک کی لکیریں نکلواتا ہے کہ بھئی تین بلین ڈالر تب دوں گا جب یہ بھی شرط مان لوگے یہ بھی شرط مان لوگے بجلی کا بل بھی بڑھا دوگے اس کے علاوہ مہنگائی بھی آپ اپنے ہماری مردی سے جو ریٹ ہوگا دودھ کا ریٹ بھی ہماری مردی سے ہوگا چاول کا ریٹ بھی ہماری مردی سے ہوگا دوسری سائیڈ پہ آئی ایم ایف یہ ہمارا نیبر انڈیا ہے اس کی ریکوی سب افسوس کہ بارڈر کے ایک پاس آپ نے صورتحال بتائی ہے وہ ایسی ہے اور دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ فیٹ اف آپ کی ناک کی لکیریں نکلواتا ہے دوسرا آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ کون سی شرط ہے جو نہیں رکھی ہونا ہے انہوں نے بلکہ یہاں تک کہ آکے اب وہ آپ کے سیاسی آپ کے سیاسی معاملات کے اندر بھی انٹریفیر کر رہے ہیں کبھی الیکشن پوچھتے ہیں کیسے ہوں گے کیوں ہوں گے کون کرائے گا یہ ایک الگ چیزیں ہیں آپ کے ابھی بیجلی کا ریٹ ہے وہ بڑ ہے ریسنٹلی اس کے بعد وہ بیجلی کے ریٹ پہ انٹریسٹڈ ہیں لیکن آپ کے ستاسی میمبر ہے اس وقت کیبنیٹ کے ان میں ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لیکن دوسری طرح میں یہ بتانا یہ چاہوں گا کہ بھارت کو یہ کرتے ہوئے چھہتر سال لگے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انڈین انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے لوگ پڑھ کے جا رہے ہیں اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ امریکہ کی ہر دوسری بڑی ارگنیزیشن کا ہیڈ جو ہے وہ بھارتی نزاد ہے اور انڈین انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے پڑھا ہے آجے بھنگا کی سب سے بڑی مثال ہے ان کے کانگرسمن ان کے پریزیڈینشل کینڈیڈٹ حتیٰ کہ وہاں کی وائس پریزیڈنٹ جو ہے کملا حیرس وہ انڈین نزاد ہے اور دوسری طرف ابھی ریسنٹلی آپ نے اور میں نے مل کے مجھے بھی یاد ہے کہ موڈی صاحب کا ہم نے جو اوورسیز ٹریپ کور کیا تھا تو ان تینوں چیزوں کے اندر نظر آیا تھا کہ وہ اپنے بھارتی ڈائس پروہ کو پرموٹ کرتے نظر آئے وہ بھارت کی کرنسی کو پرموٹ کرتے نظر آئے وہ یو پی آئی کو پرموٹ کرتے نظر آئے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارا کو فورن ڈیلیگیشن گیا ہو اس نے سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ جاتے کرزہ لینے ہیں لیکن ساڑھے تین تین سو بندوں کا ڈیلیگیشن ساتھ جاتا ہے کیمرمن ساتھ جاتے ہیں شیف ساتھ جاتے ہیں کوک ساتھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک تو چوئی صاحب میں اب اس پوائنٹ پر پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا کمپیریزن اب بھارت کے ساتھ کرنا پاسبل نہیں جو لوگ دیکھتے ہیں انڈیا سے بڑی تداد میں آڈینس ہے اور وہ اس چیز سے اب نراز ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کمپیریزن نہ کرو اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن اب نہیں بنتا لیکن سیکھنا تو بنتا ہے سر کہ سیکھنا لیکن اب ٹائم آتا جا رہا ہے کہ آپ کو افغانستان سے بھی سیکھنا پڑے گا اب وہ بھی آپ سے آگے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اب میرا کلب ہے آپ کا کمپیریزن نہیں بنتا وہ بھی ترقیوں کو ٹچ کر رہے ہیں مجھے اگلے دن میں نے دیکھا ایک آئٹیکل میں پڑھ رہا تھا چوئسہ کہ چائنا سے جو بزنس نکل کے جا رہا ہے وہ پہلے نمبر پہ ویتنا پہ جا رہا ہے ویتنا انڈالیشیا اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ تھائی لینڈ جا رہا ہے اور اس کے بعد بھنگلہ دیش جا رہا ہے اور بھارت جا رہا ہے اور اگر اگر بنگلہ دیش اتنے نمبروں پر ہے تو آپ سوچیں آپ تو کہیں بھی you don't exist anymore اور دوسرا میں یہاں پہ سب سے بڑی جو بات بتاؤں گا جو ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا اور دنیا بھارت کے پیچھے کیوں چلتی ہے پانچ سو پچانوے بلینڈ ڈالر کا ان کا فارن ایکسچینج ہے آپ دو دو بلینڈ کے لیے آپ ناک کی لکیریں نکالتے ہیں تین تین بلینڈ کے لیے ابھی آج کی بات ہے چائنا نے چائنا کا ایک پرائیوٹ بینک ہے انہوں نے آپ کا لون ج کیا ہے اور آپ پھولوں کی پتیاں نے چھاور کرتے پھر رہے ہیں آپ ملک کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں آپ آپ کی ملک کا اگلا کیر ٹیکر جو پرائیم میسٹر ہوگا وہ آئی ایم ایف پوائنٹ کرے گا وہ آئی ایم ایف کی مرضی کا ہوگا شرطیں پھر دوبارہ دی جائیں گی کیونکہ اسی ٹنیور کے اندر آخری قسطانے کی امید ہے لیکن اب میں ایک یہ بات آج سے پوچھنا میں آپ کے پرورم کے وساطت سے یہ بات کرنا چاہوں گا آج تک کسی گورنمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ ہم جو کرزہ لے رہے ہیں یہ خرچ کہاں ہوگا پچھلے کرزے کہاں گئے ہیں کمی کسی نے یہ سوال کیا ہے کسی نے سوال نہیں کیا آپ اگلے کوشش کی جاتی ہے لیکن سوال پھر وہاں تک چاہے پہنچتا نہیں یا پہنچایا نہیں جاتا یا پھر دبا دیا جاتا ہے دبا جی ترح حقیقت لوگوں کو اس وقت نالج بہت ہے لیکن اس میں بلکہ ایک اور اس وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں اگری کلچر ریولوشن کی اس وقت باتیں کر رہے ہیں جی ہم ہم کشکول توڑ دیں گے لیکن کسی نے آج سے کاؤنٹیبلیٹی کی بات کی ہے کسی نے کہا ہے کہ جو لوگ لوٹ کے ابھی بھی نکل رہے ہیں جو بوریوں میں ڈالر بھر کے اپنے پرائیوٹ جہازوں میں فلائی کر رہے ہیں ان کو ان کا صدیبات کس طرح کیا جائے گا ان کو کس طرح روک کر جائے گا میں ہمیشہ اس بات پر اگری کرتا ہوں چور صاحب کیونکہ میں باعثیت تعلیم میں ایک وکیل ہوں سوسائٹی کے اندر سزا سزا ایک قانون کے اندر ایک سزا جو ہے اس کے بغیر آپ law and order maintain نہیں کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی جب تک آپ corruption کے اوپر crack down نہیں کریں گے آپ میں اب بتانا چاہتا ہوں اب election کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے country کے اندر care taken government کی باتیں ہو رہی ہیں election پہلے بھی ہوتے رہے ہیں آپ کے election شعاف صفاف ہو ہی رہی سکتے ہیں جب تک آپ accountability کی بات نہ کریں وہی چہرے تقریباً دو سو تین سو چہرے ہیں جن کو ہمارے عمران خان سب کہتے تھے electable وہی اب دوبارہ partyیں change کر کے پھر سلام آباد پہنچ جائیں گے پھر لوٹ مار کا بزار گرم ہوگا آپس میں منسٹریاں تقسیم کی جائیں گی مار غریب کا بچہ کھائے گا یہ جو جن کی آپ آئی ای ایف کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارا کرزہ جب کرزے آتے ہیں آدھا کرزہ تو وہاں سے آتے ہی نہیں ہے وہیں accountوں میں adjust ہو جاتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو کر بچے باہر بیٹھے ہیں پورانٹو میں بیٹھے ہیں لندن میں بیٹھے ہیں انہی کے لیے آئی ایف سے پیسے لے رہے ہیں local آپ آپ کے لیے یا میرے لیے تو یہ کرزہ نہیں لیا جا رہا لیکن اگلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اگلی بات کی تھی کہ مہدی صاحب نے اپنے قوم کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا ہے پاکستان سے کہ بھائی کیا ہار ٹائم انڈیا 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 لیکن آئی ایم ایف کی اگر بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے پیسے لینے کی بات ہو رہی ہے تو میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ پاڑ رہا تھا پتہ نہیں آپ اس کو اگر مطلب تھوڑا سا کریکٹ کریے گا کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف سے لون بھی ملتا وہ بھی انڈیا کی پرمیشن کے بغیر نہیں مل تھا اس کے اندر آپ کیا ایم ایف سمجھتے ہیں میں یہ کہیں پہ پڑا مجھے میں چوئی سا واشنگ ایڈی سی میں بیٹھا ہوں میں اس کی گارنٹی کرتا ہوں اس بات کی کہ انڈیا کی مرضی کے بغیر آپ کو آئی ایم ایف لون نہیں دے سکتا نہ دیتا ہے بلکہ اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ آپ کے ساتھ امریکہ بات بھی نہیں کرے گا بھارت کی مرضی ہے بغیر کیونکہ وہ بلکل اس وقت رلائے کر رہے ہیں کہ انڈیا کو انڈیا ان کے انٹرسٹ کو پوٹیٹ کرے گا سب کانٹینٹ کے اندر انڈو پیسیفک جو ایک نام دیا گیا ہے جس طریقے سے اس وقت اس دفعہ موڈی صاحب کے ساتھ جو دیفنس کانٹریکٹ نے سائن کیے ہیں اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ جب آپ کی سٹوریاں نہ صرف واشنگ ایڈی سی کے اندر بلکہ دنیا کے ہر کیپٹل کے اندر مشہور ہیں کہ بیفور آپ دہشت کرنی کے لیے مشہور تھے آج آپ کرپشن کے لیے مشہور ہیں یہ حقیقت ہے آپ اس کو آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے لیکن یہ حقیقت ہے پہلے آپ دہشت گردی بیچتے رہے ہیں اب لیکن اب بھی آپ آپ کیا بیک رہے ہیں سی پیک بیچ رہے ہیں آپ سی پیک بیچ رہے ہیں یا آئی ایم ایف کو لوٹ رہے ہیں اور دنیا کا کوئی ملک آپ نے چھوڑا ہے ایسا جہاں سے آپ نے کرزہ لے کے فراد نہ کیا ان کے ساتھ بلکہ ہمارے شباز شریف صاحب میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے آپ تو لوگ میرا فون بھی نہیں اٹھاتے دوسرے دوسرے ملکوں کے صدر جو ہے پریزنٹ وہ میرا فون تک نہیں اٹھاتے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کا کیا خیال ہے گارڈین نے سٹوریاں لکھی ہیں والسٹریٹ جنرل نے سٹوریاں لکھی ہیں دنیا کا کون سا ایسا ایسی نیوز ایجنسی یا پبلیکیشن نہیں ہے جنہوں نے آپ کی آپ کی کرپشن کی سٹوریاں نہیں لکھی لیکن آج تک افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے دیکھنے والوں کو آپ کے جو حکمران ہے آپ کے پالیسی بنانے والوں کو سب پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے سارے فارن ایجوکیٹڈ ہیں آپ کا ہر اٹھارا گریڈ کا افسر جو ہے وہ لندن یا امریکہ سے پڑھ کے جاتا ہے آپ کی رولنگ ایلیڈ جو نواب زادے پیدا ہوتے ہیں ایچی سونین سارے سارے باہر کی ڈگری ہیں لیکن افسوس کے ساتھ ہے یہاں سے وہ منی لانڈرنگ کے طریقے سیکھ کے جاتے ہیں پاکستان کی محبت کا سبق ان کو نہیں دیا جاتا اور ایک محول ایک انوائرمنٹ ایسا بنا دیا گیا کہ جو پاکستان کی محبت کی بات کرتا ہے پاکستان کی بہتری کی بات کرتا ہے ایک اس طریقے سے انوائرمنٹ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ غدار قرار پایا جاتا ہے وہ ایجنٹ قرار پایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل ہٹ کے بات کر رہا ہے یہ تو بات کر رہا ہے ریلیشن بہتر کرو یہ بات کر رہا ہے ٹیروریزم پہ کنٹرول کرو جبکہ ہمارے بڑے بڑے پرائم نیسٹر لیول تھا کہ لوگ مان چکے ہیں کہ ہاں بھائی ہم انوالو رہے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں دوسرا چوئیسا بات میں اس بات اس بات کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت ہماری نفرت اتنی ہمارے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے بھارت کے اخلاف کہ اگر ان کی ترقی کی بات کی جائے تو کئی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں وہ بھی مان لیتا ہوں چائنا کی بات کر لیتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کی دوستی حمالیہ سے اونچی ہے لیکن آپ جاتے ہیں وہاں سے کمیشن اور گک پیک لیتے ہیں لیکن ان کی ترقی کبھی نہیں دیکھی آپ نے کہ وہ کرپشن کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ وہ جس کرپٹ افسر کو وزیر کو پکڑتے ہیں گولی مارتے ہیں اور گولی مارنے کا بل بھی اس کے الوائکین دیتے ہیں اور دوسری بات بتاتا ہوں جن لوگوں کو کرپشن پر پکڑ کے وہ جیلوں میں ڈالتے ہیں وہاں ان سے لیبر کرائی جاتی ہے اور جیل کا خرچہ بھی ان سے لیا جاتا ہے یہ چیزیں کیوں نہیں آپ چینہ سے سیکھتے ہیں ایسے یہ اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں بارہ سے نہ سیکھیں چینہ سے سیکھیں وہ تو آپ کے دوست ہیں مالیا سے زیادہ低 دوستی آپ کی ان سے کیوں نہیں کچھ چیزیں سیکھتے آپ ان کی سڑکیں وہ بناتے ہیں آپ کی سی پیک وہ بناتے ہیں آپ کی ہر چیز وہ بناتے ہیں آپ خود اپنے کام کیوں نہیں کلتے ہیں آپ ان سے سیکھ لیں ان سے سیکھ لیں میں نہیں مانتا اگر آپ کو بھارت کی ترقی بات کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو چینہ کی بات کر لیتے ہیں لیکن کچھ سیکھنے کی بات تو کریں بنگلا تو اس کی بات کر رہیتے ہیں ایون سے حبریں آ رہی ہیں کہ بھئی وہاں پہ بھی کچھ جن سے اس طریقے سے مادنیات نکل آیا ہے کچھ پیٹرول کی بات چوئی صاحب میں چوئی صاحب آج آپ کو میں ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کا آئی ایم ایف کے پیسے آ رہے ہیں ڈالر آئیں گے اس کے بعد آج ایک نئی خبر پاکستان سے آئی ہے کہ انہوں نے جو کرنسی ایکسچینج والوں کو ڈالر ایمپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے آئی ایم ایف کے پیسے آدھے لندن چلے جائیں گے ٹورانٹو چلے جائیں گے دوسرے آپ کے افغانی بائیک ہینج کے لے جائیں گے یہاں سے اور جو ڈالر آئیں گے آپ کے مریک ایکسچینج والے لے کر آئیں گے وہ بھی سارے افغانی لے جائیں گے یہاں سے کیونکہ اور اور آپ کی مرضی سے لے کے جائیں گے آپ کو آپ کو حصہ اس میں سے دے کر لے کے جائیں گے در حقیقت جب آپ اپنے ملک سے محبت نہ کریں جب آپ شرافت پرموٹ کرنا چھوڑ دیں سوسائٹی میں جب آپ شریف لوگوں کو کہیں یہ بزدل ہیں نہ آپ کھان دا ہے نہ سانو کھان دے دا ہے جب یہ آپ کی پالیسی بن جاتی ہے تو پھر اس وقت کنٹری کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے اور لیکن آپ کو مجھے میری آج بھی اگر میرا چوئی سب یہ question ہے آپ کے پچیس کروڑ لوگ آپ آپ کے خیال میں آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں آپ کے دفاتر کام کر رہے ہیں آپ کی پی آئیے چل رہی ہے آپ کا ریلوے کام کر رہا ہے اور چلیں سب سے بڑا سب سے اوپر میں ہی کہہ تو کوئی ایک ایسا آدارہ بتا دیں کوئی ایسا انسان بتا دیں جو corruption روکنے کی کوشش کر رہا میری information مشکلہ میرے لیے بھی بتانا کیونکہ ہر ایک جو corruption جو کہتا ہے کہ ہم corruption روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر corruption کے سب سے زیادہ الزامات ہیں charges ہیں سر انڈیا کے defense minister نے کشمیر کو لے کے ایک بہت بڑی statement مطلب یہ border کو لے کے بہت بڑی statement دیا انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر پاکستان نے یا پھر پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ بولا کہ اگر ہمیں یہ cross border terrorism کو control نہ کیا گیا یا ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم دیر نہیں کریں گے یعنی کہ ہمیں کوئی جو انسا وہ issue نہیں ہوگا ہم border cross کر لیں گے ہماری forces کی انہوں نے اپنی forces کی بات کی ہے تو مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ان چیزوں کو serious کیوں نہیں لیا جا رہا لیکن نہیں آج در حقیقت جس میں بلکل اس بیان کے بارے میں راجناہ صاحب کے بارے میں بات میں نے وہ statement پڑھی تھی آج کیونکہ آج cargill کی anniversary ہے وہاں پہ 1999 1999 کے cargill آج کے دن سولہ جولائی کو اس کی anniversary تھی اور اس کے اوپر انہوں نے statement دی ہے در حقیقت انہوں نے فوج کا اپنے لوگوں کا moral ہائی کرنا تھا اس میں اس event میں انہوں نے بات کی ہے لیکن وہ دیکھیں جس طریقے سے وہ اپنے defense کو improve کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ ریفل تیارے خرید رہے ہیں جس طریقے سے وہ آہ امریکہ سے drone خرید رہے ہیں دوسری چیزیں کر رہے ہیں وہ ان کی آہ اس اس region کے اندر وہ چائنہ کے چائنہ کو compete کر رہے ہیں defense کے اندر پاکستان کے پاس تو پھر آپ کو پتا ہے جب آپ کے پاس کھانے کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے آئی ایم ایف والے جو آپ جس طرح دھکا مارتے ہیں آپ اسی سائیڈ پر چلے جاتے ہیں تر حقیقت پھر وہ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں میں کیا کہا سکتا ہوں لیکن آج میں جو آپ نے دوسری میں ہمیشہ ایک بات پر اگری کرتا ہوں آپ اصلی situation چوئیس اب یہ ہے آپ نے دہشت گردی کو جب ایک اپنا کاروبار بنایا اب آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کمبل چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا آج بھی پشاور کے اندر جو ہے ایک ہفتے کے اندر دو پولیس والوں کے اوپر آج بلکہ ایک بہت پیارا نوجوان تھا ادران افریدی ایڈیشنل ایسیچ ہو تھا پشاور میں اور وہ شہید ہوا ہے آج پانچ آپ کے پولیس والے شہید ہوئے ہیں ایک ہفتے کے اندر یہ دوسرا اٹاک ہے ٹی ٹی پی والوں کا لیکن یہ کہ وہ جس طرح کہا تھا آپ آپ کے آپ نے ڈالر بنانے کے لیے جہاد شروع کیا تھا جہاول حق کے دور میں آج آپ بھی آج سارا پاکستان اس کا اس کا جو ہے وہ نشانہ ہے آج اس کو قیمت ادا کرتا رہا ہے ہر پاکستانی افسوس کے ساتھ میں کہوں گا لیکن یہ کہ پھر جب آپ اس طرح کی حرکت کر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اب نا پتہ چلتا ہے اس میں سے ٹھیک کون ہے جس طرح کے آپ کا کانسپٹ مارنے والا بھی شہید ہے مرنے والا بھی شہید ہے پھر آپ آپ بات کرتے ہیں اچھے طالبان اور برے طالبان آپ نے خود یہ ساری چیزیں کریئٹ کی ہیں آپ کو چاہیے ابھی بھی آج بھی آپ پاکستانی بن کے سارے پاکستان سے پیار کرنا سیکھیں پاکستان کی حفاظت کرنا سیکھیں جب آپ پاکستان سے پیار کریں گے تو آپ کے نیبرز آپ کو سیریس لیں گے آج آپ کے جو طالبان جو کہ ابھی تک افغان مہاجرین اتنے بیٹھے ہیں پاکستان میں جس کی حد نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ وہ دل سے نفرت کرتے ہیں جس طرح آپ کے ساتھ بنگالی نفرت کرتے ہیں تو در حقیقتی آپ کو بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یہاں پہ دوسر میں ایک شیر کہنا چاہوں گا کہ ہمیں خبر ہے دشمن کے ہر ایک تکانے کی مقبری ضرور کرتے اگر خود شریکے جرم نہ ہوتے مطلب ہم کس کو کس کے اوپر الزام لگائیں ہم جہاں پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم بھی انوال پائے جاتے ہیں چوئی صاحب ہمیں نہیں میں اس میں چوئی چوئی صاحب اس میں میں یہ ارز کروں گا کہ انہوں نے آپ کے پشاور میں گھس کے آپ کے سکول میں بچوں کو مارا تھا تو آپ نے گانا بنا دیا تھا ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اپنے بچے انپار رہے ہیں اور کہتے ہیں دشمن کے بچے پھر اس کے بعد ایک حکومت ایسی ہی آئی کہ انہوں نے سب کو ان کو چھوڑ دی ہے جتنے ایبت آباد کے مارنے تھے وہ طالبان سب کو بائزت طریقے سے پشاور افغانستان چھوڑا ہے پھر کہتے ہیں ان کو لا کے یہاں آباد کرنا ہے تو آپ اندر حقیقت ایک پیج پر ہوئی نہیں کبھی ایک 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 دفعہ ایک پالیسی بناتے ہیں دو سال بعد سال بعد دوسری پالیسی بنا لیتے ہیں اور انہی پالیسیوں کی وجہ سے ہی آج پاکستان کے حالات خراب ہیں چھہتر سال میں کوئی آپ ایک سٹرونگ پروگرم بنا ہی نہیں پائے آپ پاکستان کے بارے میں سیریس نہیں ہو پائے یہی ٹریجڈی ہے پاکستان کی سر پارلیمنٹری کمیٹی آف ایکسٹرنل فیر انڈیا انہوں نے سجیشن دی ہے انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی صاحب کو اس کی طرف میں آوں گا کیا سجیشن دی گئی ہے پاکستان کو لے کے جو سجیشن دی گئی ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو ابھی ٹی ٹی پی کا یا جو اٹیک کا واقعہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے ایک بہت اہم چیز بہت اہم پوائنٹ جو میں سوچتا ہوں کبھی بیٹھتا ہوں کہ جتنے بھی اٹیک ہوتے ہیں چاہے وہ کوئٹا میں ہو پشاور میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو موسٹلی سکیورٹی فورسیز یا سکیورٹی فورسیز کے جوانوں پہ اداروں پہ سکیورٹی فورسیز کی بیلڈنگز پہ ہی کیوں کیا جاتے ہیں مطلب یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی دیکھیں ٹی ٹی پی والے در حقیقت انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ ہم سکیورٹی اداروں کے پیچھے جائیں گے کیونکہ جب پبلک میں جا کے وہ اس طرح کے بلاس کرتے ہیں پھر پبلک کوپینین چیز ہوتی ہے طالبان کو آج پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے طالبان جب قابل میں آئے تھے تو آپ نے اسلام آباد میں ان کے جھنڈے لگائے تھے آپ کے پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ آج انہوں نے امریکہ کی غلامی کے زنجیریں توڑ دی ہیں تو طالبان کو پتا ہے کہ اگر وہ عام پبلک کو ماریں گے تو پبلک اپینین ان کے خلاف ہو جائے گی لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے آج وہ پاکستان کی سٹیٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو نہیں مارنا چاہتے تاکہ لوگوں کی اپینین چینج نہ ہو کیونکہ انہیں پتا ہے ہو سکتا ہے کل کو دوبارہ پاکستان آنا پڑے اور انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ افغان ماجرین موجود ہیں وہ بھی they are smarter than the Pakistan is matter of fact right now ہمارا تو total focus dollar pound پہ رشوت پہ ہے corruption پہ ہے ان کا focus افغانستان پہ انہیں پتا ہے کہ how to manage the country اور جس طرح سے وہ اس وقت they are behaving better they are behaving mature اور they are not trusting you they are in the hands of Qatar and the other UAE states چائنا کے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ project start کی ہیں آپ کے ذریعے وہ negotiate آپ کے ذریعے چوہ سا وہ negotiate نہیں کر رہے کیونکہ ان کو آپ پہ اعتمادی نہیں ہے ٹھیک ہے سر انڈیا کی اگر بات کریں وہاں کے جو parliamentary committee of external affairs ہے انہوں نے انڈیا کے prime minister کو suggestion دی ہے کہ اگر پاکستان cross border terrorism کے اوپر کنٹرول کرتا ہے بات پھر cross border terrorism پہ آ جاتی ہے مطلب انڈیا کی کوئی بھی شرط ہو شرط ایک مطلب کوئی بھی issue ہو شرط ایک ہی ہوتی ہے کہ cross border terrorism پہ کنٹرول کیا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کنٹرول کرتا ہے تو پھر ہمیں جونس ہیں economic ties جونس ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے بہتری لانی چاہیے یعنی انڈیا اس ٹیم جسے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے بہت سے لوگوں کو یہ بات بھوری لگے گی لیکن میری personal opinion یہ ہے کہ اس ٹیم پاکستان کے ساتھ economic relation ہو یا پھر کوئی بھی relation ہو شہرط انڈیا کو اس ٹیم ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں سے یہ statement آتی ہیں کہ بھئی اگر یہ cross border terrorism پہ کنٹرول کرتے ہیں اس کے اوپر work کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ relation بہتر کرنے چاہیے دیکھیں چوئے صاحب اس وقت میں میں نے اگلے دن یہاں پہ conference attend کی واشنین ڈی سی میں جس میں یہی discussion ہوا تھا کہ بھارت کی جو ترقی ہے economic اور political اس region کے اندر how would they behave کہ پاکستان اگر default کرتا ہے پاکستان مزید دیشتگردی میں میرا مقصد یہ کا شکار ہوتا ہے civil war میں جاتا ہے اور کئی ایسی چیزیں وہاں پہ discuss کی گئی تو اس کا impact بھارت پہ اور بھارت کی economy پہ کیا ہوگا اس میں کئی speakers تھے جو بھارت بڑے بڑے اچھے scholar تھے انہوں نے اس پر اپنا concern شو کیا کہ بھارت کی ترقی تب ہی ہو سکتی ہے جب ساتھ پاکستان کے اندر بھی امن ہو وہاں بھی دیشتگردی کو promote نہ کیا جائے تاکہ وہ بھی abort ہو اب اس پر یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھ جس طرح میں پہلے پہلے پوائنٹ پر کہہ رہا تھا آج بھی جو آپ کو آئی ایم ایف نے پیسے دیئے ہیں بھارت کی مرضی سے دیئے ہیں آج بھی وہ ان کی مرضی کے بغیر آئی ایم ایف آپ کو آپ کے ساتھ shake end بھی نہ کریں حالات یہ ہے اور لیکن بھارت یہ چاہے گا ultimately اس میں بھی نظر آ رہا ہے اس وقت اگر دیکھیں بھارت کے ساتھ trade کرنا اچھا relationship رکھنا پاکستان کے national interest کا حصہ ہے آپ کی existence اس کے ساتھ attach کرتی ہے survival تو ترقی تو بعد کی ہوتی ہے لیکن آپ کی survival کے لیے یہ ضروری ہے ترقی تو بعد میں کریں گے اس وقت آپ کی ضرورت ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ trade کریں اپنے inflation کو control کرنے کے لیے ایران کے ساتھ trade کریں تیل لیں گیس لیں آپ افغانستان کے ساتھ organized طریقے سے trade کریں smuggling نہ کریں اور چائنہ کے ساتھ بھی آپ fair رہ کر وہاں سی پیک بنائیں kick back لے کر بھاگے لندن نہ بھاگے یہ بہت ضروری ہے اور یہ پاکستان کے ہر ایجنسی کو ان چیزوں کا پتا ہے آج بھارت کی products پہلے دبائی جاتی ہیں دبائی سے پاکستان آتی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے freight پہ ان کی price کتنی بڑھ جاتی سر آج ہی سر آج ہی میں نے کراچی کی market ایک بہت بڑی market visit کیا جہاں پہ indian products جو ان سے خاص طور پہ ملتی تھی ان کو جو ان سے sale کیا جاتا ہے یا اس حوالے سے کام کیا جاتا ہے یقین ماں نے market سنسان پڑھی ہے اور لوگوں سے جب میں نے interview لیا ان سے میں نے بات کی چاہے dry fruit ہوں چاہے پھر جو دوسری items ہیں powder وغیرہ یا اس طرح کے سے daily products کے حوالے سے food products کے حوالے سے بات کریں تو لوگ پریشان نظر آئے پتی تک ہمیں وہاں سے آتی تھی اور انہوں نے بولا کہ اگر ایک چیز جو اگر کاجو کا میں نے پوچھا indian کاجو کا پوچھا تو انہوں نے یہ بولا وہ جب trade ہو رہی تھی پندرہ سو روپے کیجی مل رہا تھا آج وہ ہی پچی سو سے اٹھائی سو روپے کیجی مل رہا ہے یعنی تقریباً آدھے آدھے کا فرق آ گیا اور وہ ویا دبائی آتا ہے بہت سی چیزیں ایجونسی ہیں اگر کاسٹرمیٹک کے سمان کی بات کریں تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ نقصان نظر آتا ہے لیکن آپ نے بات کی جی وشنگٹنگ ڈی سنگ کی اگر آپ نے بات کی کہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ بھارت بھی اگر سوپر پاور بننا چاہتا ہے تو پاکستان میں سٹیبلیٹی آنا بہت ضروری ہے نیبر میں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور اکثر میں یہ کہتا بھی ہوں لیکن انڈین ویورز یا انڈیا سے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں بھائی یہ بات ہم نہیں مانتے ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ انڈیا کس طریقے سے مطلب پاکستان بھی اگر سٹیبل ہوگا تو انڈیا کا فائدہ ہوگا دیکھیں پاسیبل نہیں اگر آپ کے پروس میں آگ لگی ہو تو آپ ترقی آپ بھی ڈرین کرتے ہیں آپ کے سورسز بھی ڈرین کریں گے دوسرا اس میں میں دیکھ اس وقت جو میری رومین فوکس ہے اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت جیو ایکنامیکس کا دور ہے امریکہ جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے کہ چائنا کے خلاف جانا ہے چائنا سے وہ اپنا بزنس جو میری فیکچرنگ تھا سارا نکال کے ساری دنیا میں ڈسٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرا اس وقت کووڈ کے بعد پوری دنیا نے سیکھ لیا ہے کہ پہلے میں ارز کرنا چاہتا ہوں دنیا کی تیس سے چالیس پرسنٹ پرانڈٹ جو تھی وہ چائنا کے اندر اسمبل ہوتی تھی اس وقت دنیا نے کووڈ کے بعد سیکھا ہے کہ ہم نے سارے ایکس ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنے اب وہ سارے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ نکال کے وہاں سے ویتنام لے کے جا رہے ہیں انڈونیشیا ملیشیا لے کے جا رہے ہیں ہائی لینڈ لے کے جائیں گے بنگلہ دیش اور انڈیا لے کے جائیں گے تیس اس پہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے میرا کہ جو بچے پڑے تھے انڈین انسٹیٹوٹ اف ٹکنالوجی سے جو آج یہاں اکے سی او بن چکے ہیں وہ اپنی کمپنیوں کے ساری منفیکچرنگ چائنہ سے بند کر کے بھارت لے جانا چاہتے ہیں دوسرا فیوچر کے اندر امریکہ جو ہے وہ امبارگو سینکشنز لگانا چاہتا ہے چائنیز پرادک کے اوپر ان کی منفیکچرنگ تو اس کا اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا لیکن اس میں میں سب سے بڑی بات یہ کہوں گا کہ اگر اب آپ نے سورسز ریسورسز ڈیفینس پہ خرچ کریں گے اگر کشمیر کے اوپر اسی طرح کے چیزیں بلیڈنگ ہوتی رہیں گی چیزیں پڑوس میں آگ لگی رہ گئی آج میں ایک چھوٹی سی مثال مریپور کی دوں گا مریپور کے اندر اس وقت حالات خراب ہیں آج کی بات ہے کہ سات سو جو ان کو شبہ ہے وہاں پر قدشہ ہے کہ سات سو لوگ میہ مار سے بارڈر کراس کر کے جا چکے ہیں بھارت کے ادر تو نیبر جو ہوتا ہے وہ ایک پیجر کی رول پلئی کرتا ہے آپ کے امن میں آپ کے آپ کے لائن آرڈر کے ادر اور دوسرا میں یہی کہوں گا کہ دونوں ممالک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سیکھنا چاہیے ان سے اور ان کو بھی بھارت کی طرف سے بھی بھارت کے اندر بھی ہے کہ ٹرینڈ ہے کہ جب الیکشن نزدیک آتے ہیں تو اپنا وہ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ جو ہے اپنا اپنا ٹف کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے دونوں طرف سے اس آنے بوچ سائیڈ لیکن یہ چیزیں کرنا ہوں اس بار کی بات کریں پہلے نو ڈاؤٹ ہم بھی سنتے تھے کہ جب الیکشن آتے ہیں چاہے پاکستان میں یا انڈیا میں دونوں سائیڈ پہ جونس ہے وہ ایک دوسرے کے اگینس بات کی جاتی ہے لیکن اس بار جیسے میں نے بولا ہے کہ الیکشن تو قریب آگے آج انہوں نے اپنی کمپین یا انڈینوں میں وہ اپنی کمپین سٹارٹ کر چکے ہیں تو پھر اس ٹائم پہ بھی انہوں نے یہ سجیشن کیوں دی ہے پارلیمنٹری کمیٹی نے آف ایکسنل فیر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ سجیشن دی ہے اپنے پرائیم نیسٹر کو کہ بھائی اگر پاکستان اپنے جو رویہ ہے اس کو بہتر کرتا ہے تو ہمیں اکنومک ٹائز بہتر کرنی چاہیے حالانکہ ایسی سٹیٹمنٹ کنسپٹ ہمارے ہاں پر شرط زیادہ پایا جاتا ہے